یا الہی بخش دے سید کو روز حشر تو آسیم بھائی ہیں کہنے چاہتے ہیں کہ ایسا کہا جاتا ہے کہ رزق موت زندگی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے تو ایسا کہنا کیسا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کی تعبیر کرنا یعنی جملے میں بولنا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں کہنا کیسا اصل میں کیا ہے یہ جو محاورے ہوتے یہ اپنے اصل معنی پر نہیں لی جاتے اور کبھی کبھی ہاتھ میں ہونے سے مراد یہ ہوتا ہے کہ بندے کی قدرت میں ہونا یا اس کے ماتحت ہونا یا پھر اس کے احکام پر ڈیپینڈ ہونا اس کو بھی ہاتھ میں ہونے سے تعبیر جو یہ کیا جاتا ہے اور ہاتھ میں ہونے سے مراد یہ ہوتا ہے کہ پاور میں ہونا یعنی طاقت میں یا قدرت میں ہونا مثال کے طور پر آپ نے سنا ہوگا جیسے کبھی کوئی بڑے افسر سے کسی کا کوئی کام پڑتا ہے تو اب وہ بدلے میں اگیتا ہے کہ یہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے یہ دوسرے افسر کے ہاتھ میں ہے حالانکہ وہ اس کے ہاتھ میں نہیں ہوتا بلکہ حکم پہ ہوتا ہے یعنی اگر کوئی ایسا کام ہے جو کسی بڑے افسر کے کہنے سے حل ہو جائے گا تو اس کا صرف کہنا بھر ہونا یعنی اس کے کہنے سے ہونا اس کو بھی اس کے ہاتھ میں ہونا ہی کہا جاتا ہے اس لئے جو چھوٹے افسران ہوں گے تو وہ ظاہر ہے وہ یہی کہیں گے کہ یہ کام جو ہے جو رکا ہوا ہے یہ فلان بڑے افسر کے ہاتھ میں ہے اگر وہ اس کو allowed کر دیں گے تو یہ کام ہو جائے گا یہ ان کے signature ہو جائیں گے تو یہ کام ہو جائے گا اب یہ ہمارے بس میں نہیں ہے یہ ان کے ہاتھ میں ہے تو یہاں ہاتھ میں ہونے سے پاور کا ہونا مراد ہوتا ہے کہ فلان شخص کی پاور ہے حالکہ اس کو ہاتھ سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے اس معاملے میں وہاں ہاتھ سے مراد صرف کہنے سے ہوتا ہے کہ یہ کام فلان ادھکاری کے ہاتھ میں ہے مطلب ان کے کہنے پر depend ہے کہ اگر وہ کہیں گے یا وہ sign کریں گے یا وہ آگے پاس کر دیں گے تو یہ کام ہو جائے گا تو یہاں پر ایک پاور کو show کرنے کے لیے authority کو show کرنے کے لیے ہاتھ میں ہے ایسا بول دیتے ہیں تو یہ کہنا کہ موت زندگی اللہ تعالی کے ہاتھ میں ہے تو اس سے مراد دست قدرت میں ہے کہ اللہ تعالی کے احکام پہ ہے یا اس کی قدرت کے اندر یہ چیز ہے یہاں یہ مراد ہوتا ہے اسی طرح روزی دینا اللہ کے ہاتھ میں ہے تو یہ سب جو ہے وہ محاورتن بولے جاتنے والے جملے ہیں محاورے ہوتے ہیں اور یہاں اس سے بول کر مراد پاور لی جاتی ہے ہاتھ میں ہونا مطلب authority ہونا یا پاور ہونا یا قدرت ہونا تو اللہ کے ہاتھ میں ہونے سے یہ مطلب ہے یعنی یہ جملہ بظاہر جو نظر آتا ہے کہ ہاتھ وغیرہ مراد ہے تو ایسا کوئی کفریہ جملہ نہیں ہے کب سے اپنی خطاؤں کا شمارہ جائے گا